بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیر زنجار کی شکایت پر سلطان نوردی زنگی نے قاضی ابن ارسون کو تنہائی میں طلب کر کے تمام صورت حال بیان کر دی قاضی صاحب نے نہہ سکون و اتمنان سے سلطان عادل کی گفتگو سنی اور پھر ان طالب علموں اور اہل محلہ کو خلوت میں طلب کرنے کی درخواست کی جن کے بقول قاضی صاحب کے اس عمل سے مدرسے کا تقدس پامال ہو رہا تھا اور عدالت آلیہ کا وقار جب وہ گواہ سلطان نوردین محمود زنگی کے حضور میں پیش ہوئے تو جلال سلطان سے ان کے جسم کانپنے لگے اور زبانیں لڑکھڑانے لگی وہ سب سلطان عادل کے سامنے رو رو کرکینے لگے کہ انہیں امیر زنجار نے دینار و درہم کا علالت دے کر جھوٹی گوائی پر اکسایا تھا اس کے بعد قاضی ابن ارسون نے سلطان عادل پر یہ راز بھی فاش کر دیا کہ پہلے امیر زنجار شارعہ کو کنیز بنانا چاہتا تھا پھر وہ شادی کرنے پر آمادہ ہو گیا اور جب شارعہ نے شادی سے انکار کر دیا تو وہ اس مضبوم حرکت پر اتر آیا کہ میں خوف زدہ ہو کر اس بے سہارا لڑکی کو اپنے مدر سے سے نکال دوں گا اس طرح امیر زنجار کی بلوال حوثی کا منصوبہ تک ملتر پہنچ جائے گا اس انکشاف پر سلطان اردین زنگی کا غصہ ناقابل بیان تھا ان جیسے قوت برداشت رکھنے والے تاریخ انسانی میں بہت کم پیدا ہوئے ہیں مگر اپنے ایک معتمد امیر کی ناشاستہ حرکت کی تفصیلہ سن کر ان کے جذبات بے قابو ہو گئے اور چہرے سے ایسا کہر جھلک نے لگا جیسے وہ ابھی امیر زنجار کی قتل کا فرمان جاری کر دیں گے دوسرے دن سلطان عادل نے اپنا دربار آراستہ کیا جس میں تمام عمرہ اور سالاروں کو سکتی کے ساتھ جمع ہونے کا حکم دیا گیا تھا کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے عام طور پر حاضری نے دربار کا خیال تھا کہ سلطان عادل کو کوئی خاص جنگی مہم درپیش ہے اس لئے ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے جب تمام عمرہ اور فوجی سالار جمع ہو گئے تو سلطان نور الدین مہم زنگی نے انتہائی پور جلال لہجے میں امیر زنجار کو مقاطب کیا جو عمرہ کی اگلی کتار میں بڑی شان اور غرور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا زنجار میرے قریب آؤ اور تخت کے نیچے کھڑا ہو جا سلطان نور الدین مہم زنگی کا لہجہ نہائی تحقیر آمیستہ سلطان عادل کی پرحیبت آواز سن کر دربار پر سنناٹہ چھا گیا اور امیر زنجار کے چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی وہ لڑ کھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھا اور تخت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا حاضری نے دربار کے سامنے اپنا شجرہ نصب بیان کر سلطان نور الدین مہم زنگی دوبارہ غزب ناک لیجے میں امیر زنجار سے مخاطب ہوئے بلند آواز میں اہلے دربار کو بتا کے تیرے باپ دادا کون تھے سلطان عادل کا حکم سن کر کچھ دیر کے لیے امیر زنجار کو سکتہ سا ہو گیا وہ سلطان نور الدین مہم زنگی کے اشارے کو سمجھ گیا تھا فورا ہی ہاتھ جوڑ کر گرگڑانے لگا سلطان عادل میں آپ کے کرم قاتل افگار ہوں مجھے اس طرح سرے دربار زلیل اور اسوانہ کیا جائے تجھے جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر بلا تاخیر عمل کر سلطان نور الدین مہم زنگی کا لہجہ مزید غزب ناک ہو گیا تھا اہل دربار کے سامنے بیان کر کے تیرے بزرگوں کا تعلق کس محترم خاندان اور کس معزز قبیلے سے تھا رحم کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی مجبوراً امیر زنجار حاضرین دربار کی طرف مڑا اور تمام عمرہ فوجی سالاروں اور شعبہ جاسوسی کے اعلیٰ افسروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا حاضرین دربار جان لے کہ میرا تعلق ایک کم ترین خاندان سے جس کے تمام افراد سودکات کر اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے اور ان کی معاشرتی حصہ جے تھی کہ بڑے قبیل کے لوگ انتہائی حکارت کے ساتھ میرے باپ دادا کو جلاہا کہہ کر پکارتے تھے امیر زنجار کا آیت راف سن کر تمام حاضرین اپنی اپنی جگہ سہم سے گئے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سلطان عادل نے امیر زنجار کو اپنا ماضی بیان کرنے پر کیوں مجبور کیا ہے بس چار افراد جانی قاضی ابن ارسون نجم الدین نیوب احسد الدین شرک اور یوسف صلی اللہ دین ہی اس راز سے باخبر تھے کہ امیر زنجار کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے جب امیر زنجار اپنا شجرہ نصب بیان کر چکا تو سلطان نور الدین محمد زنگی اس سے مخاطب ہوئے اسلام نے تجھے عزت اور سربلندی بکشی پھر تُو نے بدترین ناشکر گزاری کا مظاہرہ کیا اور اسلامی قوانین ہی کا مزاق اڑھانے لگا جوش غزب میں سلطان عادل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور ان کی پرہ بتاوا سے پورا دربار گونج رہا تھا میں نے تجھے شعبہ جاسوسی کا آلہ افسر نامزد کر کے اسلامی سلطنت کے رازوں کا آمین بنایا اور تُو نے کیسی بدترین خیادنات کی کہ ایک مجبور لڑکی کو اپنی حوص کا نشانہ بنانے کے لیے سازش کا اتنا گہرا جال بنا کے قاضی ابن عرسون جیسی شخصت بھی اس کی لپیٹ میں آگئی اللہ میری اس کو تاہی کو معاف فرمائے کہ میں نے تجھے سے بے اعتبار شخص کو اہم ترین منصب پر فائز کیا اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر زنجار کے لیے بڑی عبرتناک سزا مقرر کی اور اس کا موقع لہ کر کے شہر کے اطراف میں گھومایا گیا اب نجم الدین ایوب کو بھی یقین آ گیا تھا کہ وہ ترکی کنیز کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے اس کے دلازاری کرنے والا کوئی سردار سزا سے محفوظ نہیں رہا تھا امیر زنجار کو اس کے عوضے سے معذل کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا انتاکیا کا عیسائی حاکم ریمند اپنی بھتیجی ملکہ ایلونور سے بہت سا سونا لے کر واپس آ چکا تھا اور بڑی رازداری کے ساتھ ایک مضبوط فوج تیار کر رہا تھا پھر وہ پانچ ہزار منتخب سوار لے کر حلب کی طرف بڑھا پھر جیسے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی کے جاسوسوں نے خبر دی سلطان تین ہزار سواروں کے ساتھ حلب سے نکلے اور انیب کے مقام پر خیمازن ہو گئے ریمند کا لشکر یہاں پہلے ہی پہنچ چکا تھا اکیس سفر پانچ سو چوالے سیجری کو دونوں لشکروں کے درمیان جنگ چھڑ گئی ریمند کو اپنے اسلحے اور سپاہیوں کی کسلت پر ناز تھا سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنی پرانی جنگی حکمت عملی کے تحت لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک کی نگرانی وہ خود کر رہے تھے اور دوسرے کی قیادت اسد الدین شیر کو کر رہا تھا شیر کو کا طریقہ تھا کہ وہ ہر جنگ میں یوسف سلاودین ایوبی کو اپنے ساتھ رکھتا تھا گزشتہ گزشتہ مارکوں کی طرح اس بار بھی عیسائی سپاہی سلیب کے خاطر جان دینے کی قسمیں کھا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے اسد الدین شیر کو نے سلاودین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس جنگ میں تمہارا ایک ہی حدف ہے شیر کو نے اپنی تلوار سے عیسائی فوج کے علم بہدار کی طرف اشارہ کیا اس سلیبی جھنڈے کو زمین بوس کر دو ابھی اسد الدین شیر کو یہ الفاظ کی گونج باقی تھی کہ سلاودین اپنے دس سپاہیوں کے ساتھ عیسائی فوج کے علم بردار کی طرف جھپٹا ایک طرف سے سلطان عادت سلیبیوں کے لشکر پر ڈباؤ ڈال رہے تھے اور دوسری طرف اسد الدین شیر کو برچڑ کر حملے کر رہا تھا مگر عیسائی لشکر کسی پہاڑی چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا یکا یک سلیبیوں کی صفوں میں ایک شور سا اٹھا پھر اہل ایمان نے عیسائیوں کے جھنڈے کو گرتے ہوئے دیکھا سلاودین ایوبی نے سلیبی علم بردار کا بایاں ہاتھ کار دیا تھا اس سے پہلے کہ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا سلاودین ایوبی کی شمشیر کا دوسرا وار اس کی گردن سے کمر تک اتر گیا تھا حاکم انتا کیا ریمنٹ جو قریب ہی مسلمانوں سے نبردازمہ تھا اس نے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ سلیبی جھنڈے کو گرتے ہوئے دیکھا اچانک اساد الدین شیرکو کی نظر ریمنٹ پر پڑی وہ قاب کی طرح عیسائی حاکم پر جھپٹا اور ریمنٹ کے گرد جمع ہو کر لڑنے والے محافظ سپائیوں کو کارتا ہوا حاکم انتا کیا تک پہنچ گیا ریمنٹ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلم سالہ اتنی آسانی سے اس کی حفاظتی دستے کو تیخ کرنے اس تک پہنچ سکتا ہے ریمنٹ کچھ دیر تک اساد الدین شیرکو کی شمشیر خارہ شگاف سے بچتا رہا مگر ایک وار اتنا پور فریب تھا کہ ریمنٹ اسے سمجھ ہی نہیں سکا حاکم انتا کیا نے اپنی اڈھال بائیں طرف کی لیکن شیرکو نے برک کسی تیزی سے پہنٹرہ بدل کر دائیں طرف سے وار کیا اور دوسرے ہی لمحے ریمنٹ کی گردن کٹ کر زمین پر گر پڑی اپنے سردار کا یہ حشر دیکھ کر سلیبی سپاہیوں نے اساد الدین شیرکو کو اپنے نرخے میں لے لیا شیرکو نے تیک زنی کے بے مثال جور دکھائے اور پندرہ بیس عیسائی سپاہیوں کے سر کلم کر دیے مگر وہ اکیلا تھا سلیبیوں کا حسار توڑنے میں ناکام رہا اساد الدین شیرکو کئی زخم کھا چکا تھا اب اسے زندہ بجنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی آخر اس توقع پر کے قریب لڑنے والے مسلمان سپاہیوں اس کی آواز سن لیں اساد الدین شیرکو نے پوری طاقت کے ساتھ نارائے تکبیر بلند کیا سلاہ الدین زیادہ دور نہیں تھا اس نے چچا کے آواز سنی اور اپنے دس سپاہیوں کے ساتھ آواز کی طرف پلٹا پھر پوشت کی طرف سے ان سلیبیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا جو اساد الدین شیرکو کے چاروں طرف حصار کیے ہوئے تھے تھوڑی ہی دیر میں یہ حصار ٹوٹ گیا اساد الدین شیرکو شدید زخمی ہو چکا تھا لیکن تازہ کمک نے اس کے حوصلے بلند کر دیے سلاہ الدین اور اس کے ساتھیوں نے بیشتہ سلیبیوں کو موت کی نین سلا دیا باقی جان بچا کر فرار ہو گئے پھر جب سلاہ الدین چچا کے قریب ہو جا تو اساد الدین شیرکو لڑک کھڑا رہا تھا شیرکو نے یوسف کو گلے لگا لیا چچا کے بیٹے ہوئے خون سے بھتیجے کا لباس بھی سرخ ہو گیا پھر سلاہ الدین اساد الدین شیرکو کو سہارہ دے کر خیمے تک لیا اس جنگ میں سلطان نور الدین محمد زنگی نے بھی کئی عیسائی سرداروں کو تحت کیا تھا پھر جب ریمنٹ کے قتل کی خبر انگلستان پہنچی تو شہنشاہ ہنری دوم نے سکون کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولا اس مذہبی جنونی کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا مگر ملکہ ایلنور کو ریمنٹ کی موت کا شدید صدمہ تھا اس نے ایک ہفتے تک سیاہ لباس پہن کر سوگ منایا رکس و مسکری سے بھی دور رہی اور شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا بس وہ اپنے چار سالہ بیٹرے ریچرڈ سے باتیں کرتی رہی تجھ پر بے شمار سلیبیوں کے خون کا انتقام کرز ہے ماسوم ریچرڈ کے جل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جڑیں روز بروز گہری ہوتی جا رہی تھیں سلطان نور الدین محمود زنگی کا فاتح لشکر انتاکیا چھوڑ کر حلب کی طرف واپس جا رہا تھا کچھ لوگوں کے خیال میں سلطان عادل نے انتاکیا پر قبضہ نہ کر کے ایک سیاسی غلطی کی تھی مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ دمشق کے حاکم امیر مجیر الدین نے سلینا ماتچا کر دیا تھا اور اب وہ یروشلم کے بادشاہ بلدون سے ساز باز کر رہا تھا یہ خبر سنتے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی نے انتاکیا چھوڑ دیا اور اپنے دار السلطنت کی طرف روانہ ہو گئے سلطان نور الدین محمود زنگی ایک عالی ظرف حکمران تھے ان کی زندگی کا مقصد توسیع سلطنت کی بجائے اتحاد بیجن المسلمین تھا یہی وجہ ہے کہ سلطان عادل نے ایک بار دمشق پر قبضہ کر کے چند شرائط کے ساتھ دمشق کے حکومت وزیر امیر محمود الدین کو واپس کر دی تھی کیونکہ وہ ایک اسلام دوست اور لائق منتظم تھا لیکن امیر محمود الدین کے مرتے ہی امیر مجیر الدین نے دوبارہ دمشق کا انتظام سنبھال لیا یرشلم کے شہن شاہ بالدن سالس نے امیر محمود الدین کی موت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک نہیت حسین و جمیر دوشی زاہی لینا امیر مجیر الدین کی خدمت کے لیے دمشق بھیج دی امیر مجیر الدین فطرتاً عوبا شکمران تھا عیسائی دوشی زاہی لینا کو دیکھتے ہی اپنے ہوش و عواص خو بیٹھا اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی نتیجتاً امیر مجیر الدین ہی لینا کے دلکش خد و خال میں ایسا کھویا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی بھی خبر نہیں رہی ہی لینا اپنے ساتھ بہترین یورپی شرابوں کا بہت زخیرہ لے کر دمشق پہنچی تھی یہی عیسائی حکمرانوں کا پرانا حربہ تھا کہ وہ اپنی قوم کی حسین ترین لڑکیاں بھیج کر مسلمان فرماروان کو دام حوص میں اسیر کر لیا کرتے تھے پھر جب ان کی چٹان جیسے مضبوط احصاب پگل کر موم ہو جاتے تھے تو عیسائی حکمران ان کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے یا پھر انہیں اپنا آلائے کار بنا کر ایک کٹ پچھلی کی طرح چھوڑ دیا کرتے تھے ہی لینا کے بے پناہ حسن اور شاترانہ چالوں نے چند ہی روز میں امیر مجردین کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا پھر اسی کے کہنے پر شہنشاہ یوروشلم نے چند اور خوبصورت عیسائی لڑکیاں دمشق بھیج دی ہی لینا کے منصوبے کے مطابق یہ لڑکیاں دمشق کے فوجی سے پاس سالوروں کی خلوت میں بھیج دی گئیں اب میدان جنگ میں فوجی مشکوں اور رکھ سے شمشیر کی بجائے بند کمروں میں رکھ سے سرائی اور جام شروع ہو گیا اور عیسائی لڑکیاں ساکھی گری کے فرائض انجام دینے لگیں دمشق کے وہ فوجی سالہ جن کے آن ہی ہاتھ کمانے توڑ دیا کرتے تھے شراب اور شباب کے اثر سے اتنے کم زور ہو گئے کہ وہ بمشکل عیسائی ناظرینوں کے ریشمیاں چل کا بوجھ اٹھا سکتے تھے پھر ایک دن شاید یوروشلم بلڈن سالس اور والی دمشق امیر مجردین کے درمیان ایک خفیہ معاہدات پا گیا اس معاہدے کی صرف دو بنیادی شکیں تھیں پہلی یہ کہ دمشق اور یوروشلم کی حکومتیں ایک دوسرے کی حلیف و وفادہ رہیں گی ایک پر حملہ دوسرے پر تصور کیا جائے گا اور دوسری یہ کہ حکومت دمشق یوروشلم کو خراج ادا کرے گی بعض مورخین نے معاہدہ کی دوسری شد کا انکار کیا ہے مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ امیر مجردین اور شاید یوروشلم بلڈن سالس خفیہ طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی کے خلاف متحد ہو گئے تھے سلطان عادل نے ان اطلاعات کی تصدیق کے لیے ایک عجیب حکمت عملی اختیار کی آسا دو دن شہر کو کی قیادت میں ایک ہزار سواروں پر مجتمع سفارتی وفد دمشق پر روانہ کیا یوسف صلاح الدین عیوبی بھی بطور نائب اس کے ہمراہ تھا پھر جب سلطان نور الدین زنگی کا فوجی وفد دمشق کے نوا میں پہنچا تو حسد الدین شہر کو کا خیال تھا کہ امیر مجردین کے سرادی سپائی اس کے شایانی شان استقبال کریں گے مگر دمشق کی حفاظتی فوجی دستے نے حسد الدین شہر کو کا استقبال کرنے کی بجائے انتہائی بے روخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے سپاہ سالار کو آگے بڑھنے سے روک دیا اسد الدین شہر کو کو یہ طرز عمل ناگوار گزرا مگر اس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے والی دمشق امیر مجردین کو یہ پیغام بھیجا میں سلطان عادل کے حکم پر ایک سفارتی وفد کے ہمراہ یہاں پہنچا ہوں اور رہا کہ میں دمشق سے ملاقات کا خواہش بند ہوں جب دمشق کا ایک فوجی افسر اس درخواست کا جواب لے کر واپس آیا تو جوش غزب سے حسد الدین شہر کو کا چہرہ سرخ ہو گیا والی دمشق امیر مجردین نے سفارتی وفد کے قائد کو مخادب کرتے ہوئے کہا تھا میرے علاقے کی حدود سے فوراں نکل جاؤ اور اگر مجھ سے ملاقات ہی کرنا ہے کرنا چاہتے ہو تو پھر شمشیریں اور نیزیں ہی تم سے ملاقات کریں گی امیر مجردین کا تحقیرہ میں اس جواب سن کر آسا جوش دن شہر کو چند لمحوں کے لیے جذبات سے مغلوب ہو گیا اور اس نے سوچا کہ یہ ملاقات اسی وقت ہو جائے مگر شہر کو جنگ کی اجازت نہیں تھی اس نے بڑی مشکل سے اپنی حالت غزب پر قابو پایا اس کشمہ کشمہ حسد الدین شہر کو کا جسم کانپ نے لگا مگر وہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے جواب لانے والے فوجی افسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جس شخص کو سلطان عادل نے پناہ دی اسے یہ لے جذب نہیں دیتا اپنے امیر کو بتا دینا کہ اس کے الفاظ کی گونج دربار سلطانی تک پہنچ گئی ہے اور اس سے یہ ملاقات مجھ پر قرض ہے اور ایک غیرت مند مومن اپنے جسم جان پر کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا یہ کہہ کر حسد الدین شہر کو واپس چلا گیا اور دمک سے چالیس میل کے فاصل پر خیم آزن ہو گیا پھر اس نے امیر مجیر الدین کی انتہائے غستاخانہ اور زلط تامز حرکت کی ساری تفصیلات لکھ کر اپنے بھتیجے یوسف صلاح الدین کے سپرد کی اور انتہائی رازداران علیجے میں کہا میرا یہ خط سلطان عادل کی خطبت میں پیش کرو مگر کسی کو پتا نہ چلے کہ تم یہاں کیوں آئے تھے صلاح الدین ایو بھی اپنے چچا کا خط لے کر برک رفتاری کے ساتھ حلب کی طرف بڑھا اور پھر سلطان عردین محمود زنگی کی خطبت میں آسد الدین شہر کو کا خط لے کر حاضر ہوا سلطان عادل اپنی نجی زندگی میں بہت نرم طبیعت کے مالک تھے خدمتگاروں اور امیروں کی بڑی بڑی خطاوں سے چشم پوشی کر لیا کرتے تھے مگر حقوق اللہ اور حقوق اللہ بعد کے معاملے میں انتہائی جذباتی اور سخت گیر تھے آسد الدین شہر کو کا خط پڑھ کر اس قدر غضبناک ہوئے کہ اپنی نشت سے کھڑے ہو گئے اور شمشیر کھینچ لی پھر دمشق کی طرف مو کر کے کہنے لگے بے شک اب ہماری شمشیریں ہی اس سے ملاقات کریں گی حق طالعہ میری اس غلطی کو معاف فرمائے کہ میں نے ایک بد نہاد دو بد اہد انسان پر اعتبار کیا دوسرے دن نماز فجر کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی ایک لشکر جرار لے کر حلب سے دمشق کی طرف بڑے سلاہ الدین بھی سلطان عادل کے ہمراہ تھا سلطان نور الدین محمود زنگی حلب یہ فیصلہ کر کے چلے تھے کہ اب امیر مجیر الدین سے کوئی سفارتی گفتو شنید نہیں ہوگی اور کسی تاخیر کے بغیر دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی مگر اسد الدین شرکوں سے ملاقات کرنے کے بعد سلطان عادل نے والی دمشق امیر مجیر الدین کے نام ایک تفصیلی خط تحریر کیا آغاز کار اللہ کے نام سے جو نہاید مہربان اور رحیم ہے اور اس کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں اور اس نے مجھے لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کا آمین بنایا ہے اگرچہ تم اہد شکنی جیسے گناہ کے مرتقب ہو چکے ہو لیکن میں اتمام حجت کے طور پر واضح کرتا ہوں کہ مجھے کسی مسلمان جاست سے دشمنی نہیں میری زندگی کا مقصد صرف دشمنان اسلام سے جہاد کرنا ہے اور امت مسلمان کو اس وحشیانہ مظالم سے نجات دلانا ہے اگر میں زمین کا بھوکھا ہوتا تو اپنا ماضی یاد کرو جب میرے لشکر نے دمشق کی ایک ایک گوشے پر قبضہ کر لیا تھا پھر بھی میں نے صلح کو ترجیح دی اور تمہارا تاج و تخت اسی حالت میں چھوڑ کر شام چلا گیا اگر میرے دل میں حرص و حوث کا جذبہ موجزن ہوتا تو تمہاری دستار و کلہ کی دھجیاں ہوتی تمہارے شانیں گردن کے بود سے ہرکے ہو چکے ہوتے اور تمہاری ہڈیاں قبر کی گہرائی میں گل سر کر ہم رنگ خاک ہو چکی ہوتی کوئی فاتح کسی مفتو کو زندہ و آزاد نہیں چھوڑتا لیکن میں نے اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے تمہاری ساری گستاخیاں معاف کی اور تمہیں تمہاری زمین واپس کر کے خالی ہاتھ لوٹ گیا یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ تم اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو کر اسلام کی خدمت کر سکو مگر اب میں نے سنائے کہ تم اسلامی ریاستوں کے خلاف شاہر یروشلن بلڈون سالسو اور دوسرے عیسائی حکمرانوں سے ساز باز کر رہے ہو اگر یہ الزام ہے تو بنفس نفسی میرے خیمے میں آ کر اسے غلط ثابت کرو بنا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو دشمنان اسلام کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے میری تلوار دشمنان اسلام کے قتال کے لیے وقف ہو چکی ہے میں نہیں چاہتا کہ اسے کسی کل مانگو کے خون کا ایک قطرہ بھی ٹپکے جب قاسد حمید الدین سلطان نور الدین زنگی کا خط لے کر والی دمشقی طرف روانہ ہوا تو حسد الدین شیئر کو نے بسجد اعترام عرض کیا سلطان عادل میرے لیے وہ لمحہ بڑا عزیتناک ہوگا جب امیر مدیر الدین آپ کی رواداری کا مزاق اڑائے گا میرے خیال میں وہ ناقابل اصلاح ہے ہمیں اللہ کے راستے میں ہر عزیت برداشت کرنی ہوگی سلطان نور الدین محمد زنگی نے اپنے سپاہ سالار کو انتائی نرم لیجے میں سمجھاتے ہوئے کہا دعا کرو کہ اس کی نیت بدل جائے میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دارے وہ علمہ ہوگا جب مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف اٹھیں گی